اسلام علیکم میرا نام ہے عزیز و رحمان اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں عزیز و رحمان آج جس پروڈکٹ کے ہم بات کریں گے وہ ہائی بیک چیز ہیں ساتھ میں جو فریم ہے فریم وال ہنگنگ کے لیے یوز ہوتا ہے آپ کی رہداری میں یوز ہو سکتا ہے آپ کے بیٹروم میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹرائنگ روم میں بھی یوز ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے کسٹمر کے لیے تیار کیا ہے ہم نے اس کا جو فیبرک ہے وہ آپ کے سامنے ہے ریڈش ہم نے یوز کیا ہے گولڈ کے ساتھ ریڈ جو فیبرک ہے وہ بہت خوبصور لگ رہا ہے ساتھ میں ہم نے فریم ہے اس کا کلر بھی ہم نے گولڈ کیا لیکن گولڈ کے ساتھ ہم نے انٹی کیا قریب سے آپ کو چیکرا دیتا ہوں یہ ہائی بیک چیز کا کراؤن ہے یہ سارا لکڑی میں بنا ہوا ٹوٹل یہ والا پیس اور یہ چیز ہیں یہ ٹوٹل لکڑی میں بنی ہوا شیشم جسے امٹالی بھی کہتے ہیں اس میں بنا ہوا ہے اور یہ ٹوٹل ہینڈ کرافٹیڈ ہے یعنی کہ یہ ہمارے جو کارپینٹر نے ہمارے کارور نے یہ ہاتھ سے ٹوٹل کارونگ کیا ہے مشین ورک نہیں ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصور طریقے سے کارونگ کی گئی ہے اس کے لیوز اس کے فلاور اس کے جو اس کے لیوز اس کے فلاور اس کے پیٹلز اس کے بہت ہی خوبصور طریقے سے ہینڈ کرافٹیڈ ہاتھ سے کارونگ کی گئی ہے مشین کا کام اس میں بہت کام ہے اور یہ ٹوٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے یہ خاص سے کیا ہوا کام ہے تو ہم نے جو سیٹنگ کی ہے ساتھ میں آپ ہائے بیک چیز کے اس کو سینٹر میں لگا سکتے ہیں اور اس کے نیچے آپ ایک کنسول کا بیس بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جانا ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کو پاکستان میں یہ والا فریم اور کہیں سے نہیں ملے گا یہ حق و فنیچر کی پروڈکٹ ہے اور آپ کو یہیں سے مل سکتا ہے اس کے علاوہ اس طرح کی کارونگ اور اس طرح کے سپیشل جو کام ہے وہ بہت کم رکھا جاتا ہے تیار کر کے کیونکہ زیرہ ایک اگر بہت سپیشل آپ کام تیار کرتے ہیں تو اس کی کاؤس بھی کافی زیادہ نکل آتی ہے اور وہ آفورڈیبل نہیں رہتی اکثر آپ کسٹرمرز کے لئے تو پھر وہ بائے کرنا پسند نہیں کرتے اور سائز بھی اس کا کافی بڑا ہے تقریباً سات فٹ سے زیادہ اس کی لمبائی ہے اور پانچ فٹ سے زیادہ اس کی چڑائی بنتی ہے تو یہ کافی بڑا سائز ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ایک نئے پروڈیٹ کے لئے پروڈیٹ کا ریویو لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی خیال رکھیں شکریہ بہتا ہے اللہ حافظ